موسیقی جو کہ سگنل اور ایرونٹیکل انجینئرز کی ضرورت ہے اور ایویونکس الیکٹریکل اور میکنیکل انجینئرز کی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کیلئے تعلیم کی کونسی تعلیم کی ضرورت ہے سیلیکشن پراسس کیا ہے بارہ جنوری تک آپ کتنے جابز کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان آرمی کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو تین الہدہ الہدہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جائن پاکستان آرمی ایز کیپٹن اینڈ میجر تروشارٹ ریگولر کمیشن پنرہ جنوری تک آپ اس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیلئے بارہ جنوری تک جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی بارہ جنوری تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آئیے مکمل آپ کو میں اس کا ایک آئینہ دیکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو الیجیبیلٹی کنڈیشنز ہیں تو کیٹیگری اس میں جو انفارمیشن کمیونکیشن اور ٹکنالوجی آفیسرز یعنی آئی سی ٹی اوز ہیں ان کی لئے سیگنل اور ایرونارٹیکل انجینئرز ہونا چاہیے الیکٹریکل انجینئرز اور میکینیکل انجینئرز اس کی لئے اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ ایج لیمٹ اٹھائی سال ہے اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے مرد شہری پاکستانی اس کی لئے اپلائی کر سکتا ہے نیکسٹ آتے ہیں جو کامن فیچرز ہوتی ہیں پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کیلئے بحیثیتیں کیپٹن ڈائریک شارٹ سرویس کمیشن اس کی لئے کم از کم جو جی پی اے ہے وہ دو اشاریہ پانچ ہونی چاہیے آؤٹ آف چار یا کم از کم باس آٹھ اشاریہ پانچ مارکس پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے انوارس سسٹم میں کینڈیڈیٹ نے صرف جو پی سی اور ایٹی سی کے لئے کے نائز انیورسٹی سے انہوں نے گریجیویشن کیا ہوا ہو اور فارن ڈگری کے سلسلے میں آپ ایکویولنٹ سٹیفیکیٹ پیش کریں گے جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے سٹیفائی ہو کوئی تارڈ ڈیویزن یا ڈی گریٹ نہیں چلے گا صرف ایک سیکنڈ ڈیویزن مکمل کریئر میں نیکسٹ بڑی بات کے جو ایمیس ایمیسی ڈگری دو یا تین سالہ پاس کرنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ورک ایکسپیرنس کو ترجیح دی جائے گی اور وہ ایک کینڈیڈیٹ جس کا مخصوص تعلیم ہے جو سپیسیفائی کیا جا چکا ہے اگرچہ وہ دو دفعہ ریجیکٹ بھی ہو چکا ہے لیکن مطلوبہ میعار پر پورا اترتا ہے وہ ایلیجیبل ہے اور وہ لوگ جو گریجیویٹ کورسز کر چکے ہیں یا ایکویویلنٹ نیول پی ایف کورسز سے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور لانس بڑی ناٹ لیسٹ وہ کینڈیڈیٹ جو ایک مطبہ ریجیکٹ ہو پی ای میں یا اسے ایکویویلنٹ کورسز اور اس میں ایک مطبہ ریجیکٹ ہو چکے ہو پوسٹ جیویٹ انٹری لیول میں وہ ایک مزید چانس ان کو صرف جو پوسٹ جیویویٹ کورسز ہیں ان کے لیے ان کو مل سکتا ہے نیٹ جو اپیرنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی ہوب سٹیفیکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ جو آپ کے یونیورسٹی یا ایداروں کے ہیڈ نے بنا کر دیا ہو البتہ اس قسم کے کینڈیڈیٹ کے لیے آخری ڈگری اور ٹرانسکرپٹ وغیرہ دی گئے تاریخ کے اندر اندر پیش کرنی ہوگی ادروائز جو فائنل میرٹ لیسٹ میں ان کی کنسیڈریشن ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا جہاں تک جینڈر کا تعلق ہے صرف مرد حضرات اس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں قومیت میں پاکستانی آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوری شخصیت والے اگر لوگ ہیں قومیت والے تو ان کو پاکستانی قومیت کے علاوہ دوسری قومیت چھوڑنی پڑی گی جہاں تک جسمانی میعار کا تعلق ہے تو کم از کم جو ہائٹ ہے پانچ فور چار انچانی ایک سو باسٹ اشارہ پانچ سنٹی میٹر اور وزن باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے انیلیجیبیلٹی کنڈیشن یہ ہیں کہ آئیسیس بی جی ایچیو این ایچ کیو اے ایچ کیو این ایئر ہیڈکوارٹر نیول ہیڈکوارٹر کے سیلیکشن بورڈ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہو اور دو مرتبہ سکرین آؤٹ کیا گیا ہو آئیسیس بی میں وہ کنڈیڈیٹ جو جو ڈی بارڈ ہو گورنمنٹ سرویسز سے جس میں آرنٹ فورسز ہیں انہوں نے ڈیسمیس وغیرہ کیا ہو وہ اپلائی نہیں کر سکتے اور وہ لوگ جو عدالت کو مطلوب ہیں وہ لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے آئرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں اپلائی کا جہاں تک طریقہ کار ہے آپ بارہ تاریخ تک کسی قریب کے آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں ریجسٹریشن اور الارٹمنٹ آف رول نمبر سلپ کیلئے جائیں گے جس میں اپنے ساتھ آپ ضروری دستاویزات جو کہ بتائی گئی ہیں آپ کو اور آپ کا جو پرسپیکٹس فیز ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ریجسٹریشن کی فرمیلٹیز مکمل کی جائے سکیں نیچٹ آتے ہیں جو مطلوبہ آپ سے دستاویزات ہیں آپ کون کو دستاویزات اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے اوریجنل سیٹیفیکیٹ یا دیم سی اور مارک شیٹ جس کو کہتے ہیں بعض لوگ دو اٹیسٹیٹ فوٹوکاپیاں اور ہر ایک ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ سیٹیفیکیٹ ڈگری یا ڈپلومہ کی دو دو اٹیسٹیٹ فوٹوکاپیاں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ لوگ جو سرونگ گورنمنٹ ہیں یعنی سرکاری سرکار کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ بھی پیش کرنا ہوگا اور دوسرا آپ کا جیڈو مسائل ہے اس کی اٹیسٹیٹ فوٹوکاپی اور کمپیوٹرائز قومی شنافتی کارٹ کی فوٹوکاپی چھ رنگین تصاویر جو کہ فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے اٹیسٹیٹ ہوں اور سل روپے کا کراس پوسٹل آرڈر بنام ڈائریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنسٹریشن یعنی ڈی ڈی بی ای جی ایچیو اس نام پہ آپ کو بنا کے بھی پیش کرنی ہوگی اپنے ساتھ ویریفائیڈ ڈگریز جو ہائر ایڈکیشن یا پاکستان انجنیئرنگ پونسل سے ویریفائی ہو وہ اپنے ساتھ لے کر آپ جائیں گے یاد رکھئے کہ جو پورانہ شنافتی کارٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے نیکسٹ جو سیلیکشن پروسیجر ہے اس میں اہم تواریخ آپ یاد رکھئے ستائیس دیسمبر سے بارہ جنوری تک آپ کے ریجیسٹریشن ہوگی اور اپتدائی ٹیسٹ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا جو ریٹن اور انٹریلیجنس ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو انٹریلیجنس یا ڈگری لیول لیول اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا وہ ایم سی کیوز بیس ہوگا یہ آرمی سیلیکشن اور ریکلوٹمنٹ سینٹر میں دی گئے وقت پہ جو آپ کو ریجیسٹریشن پروسیس سلپ میں دیا گیا ہے تو اس میں اسی تاریخ کے مطابق آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا جو اپتدائی میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ اپتدائی میڈیکل ٹیسٹ سے بھی گزرے گا آرمی سیلیکشن اور ریکلوٹمنٹ سینٹر میں اور جہاں تک فیزیکل ٹیسٹ کا تعلق ہے کینڈیڈیٹ کو چاہیے کہ وہ ان ٹیسٹ کو کوالیفائی کرے تو پھر وہ کامیاب ہوگا ایک اشارہ چھے کلومیٹر دوڑ ہوگی نو منٹ میں پوش اپس ہوں گی دس ریپیٹیشنز دو منٹ میں سیٹ اپس ہیں دس ریپیٹیشنز دو منٹ میں چھے نپس ہیں یعنی چھوڑی کو اٹھانا اور پھر جھکانا دو منٹ میں یہ ریپیٹیشن میں کہ آپ کتنا کر پاتے ہیں نیکسٹ آئی سیز بی ٹیسٹ کی باری آتی ہے اس میں جو شرٹلیسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آئی سیز بی کے لیے پیغام آئے گا ویب سائٹ کی ذریعے بھی اور کارلیٹر کی ذریعے بھی نیکسٹ جو فائنلی سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ایک اہدنامے پہ دستخط کریں گے کہ آپ کم از کم سات سال کیلئے پاکستان آرمی کے ساتھ کام سروس سر انجام دیں گے ایک سٹامپے پر پہ لکھیں گی جس کی مالیت سو روپے کی ہوگی جس کو نوٹ ریپبلک اوٹ کمیشنر یا کسی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ نے اس کو سائن کیا ہوگا نیکسٹ آتے ہیں جو آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز کے ٹیلی فون نمبر ہیں وہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ نوٹ کریں گلگت پشاور ملتان کراچی مظفر آباد یعی خان خوزدار راول پینڈی لاہور حیدر آباد کوئٹر فیضل آباد اور پنوکل کے پتی یہاں پہ دیئے گئے ہیں نوٹ کریں اپنے ساتھ امید کرتا ہوں آپ اشتہار کو سمجھے ہوں گے اور اپنے جیسی دوسرے دوستوں میں آگے فارورڈ کرنے کی کوشش بھی کریں گے ہزاروں نوکلیاں ہیں اور ان نوکلیوں کے لیے آپ پاکستان آرمی کے ویب سائٹ پہ اور سیلیکشن سینٹرز پہ جا کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے ڈسکرپشن چک کریں وہاں پہ یہ سب کچھ آفروں کیلئے موجود ہے چاہتے ہیں کل تک اجازت have a nice day and allah waris موسیقی